اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیزار میں آپ کا ہوش منیر میمن اکباب پھر سے آپ کی خدم میں حاضر ہوں آپ نے وہ شیر تو سنا ہوگا دیکھا جو کھا کہ تیر کمی گاں کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہی شیر آج اگر پاکستان کی سینریو کی بات کریں تو بہت زیادہ فٹ بیٹھتا ہے معقول لگتا ہے کیونکہ آج اگر پاکستان کی فورن پولیسی کی بات کریں تو وہ کچھ اسی اشار کی طرح بدلتی بھی نظر آتی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں انتقابات کے بعد عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا اور وزیر آزم کے عہدے پر فائز ہوئے تب ہی سے پاکستان کے معاشی مسائل بڑھتے ہوئے نظر آئے جس طریقے سے گزشتہ حکومتوں نے پاکستان پہ کرزوں کے امبار چڑھا دیئے پاکستان کی معاشی سطح کو بہت حد تک گرا دیا وہیں پہ آنے والی حکومت کے لئے یہ جو وقت تھا کسی بڑے چیلنج سے کب نہ تھا پاکستان تقریباً ڈیفولٹ کی طرح بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس وقت پاکستان نے امداد طلب کی اپنے دوست ملکوں سے اپنے برادر ممالک سے اگر اس امداد میں ذکر کریں تو سر فیرس جو اس کا ذکر آتا رہا وہ سعودی عرب کا آتا رہا جہاں پہ محمد بن سلمان نے بالخصوص پاکستان پاکستانیوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بھرپور محبت کا ایک بھرپور بھائچارے کا تعلق کا اظہار کیا اور یہاں تک کہا کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں پاکستانیوں کے سفیر ہیں اور پاکستانیوں کو ہر مشکل وقت میں ہر مشکل مرحلے پہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یہ سارے معاملات تھے گرم جوشی تھی بھائچارہ تھا اور ہم نے دیکھا کہ دورے پہ دورے ہوئے جا رہے تھے کبھی وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب سعودی عرب پہنچتے اور ان کا ریسپشن پہ وہاں کے کراؤن پرنس موجود ہوتے تو کبھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آتے جس کے ساتھ جو تصاویر اگر ہم دیکھیں تو بہت حد تک واضح ہے کہ گرم جوشی دکھایا دیکھ مطلب چھپائے نہیں چھپتی دیکھنے سے تعلق رکھتی اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے خود گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں سے محمد بن سلمان کے ساتھ وہاں سے آگے کی طرف موف کیا ان فوٹیجز کو پوری دنیا میں دیکھا گیا اور پوری دنیا میں اس ساری خبر کو لے کے کافی زیادہ باتیں کی گئیں پاکستان کے حوالے سے جو معاشی مستقل معاشی استقام تھا وہ اس کے حوالے سے محمد بن سلمان نے بہت بڑے اقدامات کیا اور اس وقت پاکستان کو بھرپور تعاون فرام کیا گیا جس کی اگر ہم بات کریں اس میں آئل کے حوالے سے جو تعاون تھا وہ بھی صرف فیرس تھا جو کہ تقریباً تین آشار یا دو بلین دولرز کے لگ بک کا تھا جبکہ کریڈٹ آئل فیسلیٹی کے علاوہ جو دوسری چیز دی گئے وہ تین بلین ڈالرز کا پاکستان کو سوفٹ لون دیا گیا یعنی کہ بہت ہی کم انٹرسٹ کی سطح پر پاکستان کو لون پروائیڈ کیا گیا پاکستان معاشی استقام کی تلاش میں اس لون کی وجہ سے کافی بہتر پوزیشن میں آیا تو اسی ہی کے ساتھ پاکستان کا ساتھ ملیشیا ٹرکی اور چانہ نے بھی کھوب دیا پاکستان آہستہ آہستہ اس دلدل سے باہر آتا وہ نظر آیا جس دلدل میں ماضی کی حکومتوں میں دھکیلا گیا تھا اور اس دلدل سے جیسے ہی پاکستان باہر آنے لگا تو دو ہزار انیس اور بیس کے ابتدا سے ہی ہم نے دیکھا کہ کووٹ کی لہر آنا شروع ہو گئی کووٹ کی لہر نے پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا بلک خصوص تیل بیچنے والے ممالک بلک خصوص وہ ممالک جن کی معیشتوں کا بہت بڑا دارومدار تیل یا ٹورزم پہ تھا اس ممالک کی فیرس میں اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب کا نمبر شاید صرف فیرس نظر آتا ہے سعودی عرب ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ تیل کی پیداوار اور ٹورزم دونوں ہی ایسے شعبے ہیں جو سعودی عرب کی اپنی ایکانومی کو استقام دیتی ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین کا آنا تھا اور جس طریقے سے چیزیں تبدیل ہوئیں ہم نے دیکھا کہ آئل مارکٹ آئل ٹائم لویس کی طرف موف کرتی دیکھی گئی ساتھ ساتھ آئل مارکٹ کے علاوہ جو ٹورزم کا سیکٹر تھا وہ پوری طریقے سے بند ہو گیا یوں کہا جائے کہ سعودی عرب کی پریشانیاں بڑھتی میں نظر آئیں اور انہی پریشانیوں کو دگنا کیا وہاں پہ موجودہ صورتحال نے جو کہ ایکسٹرنل افیرز کی صورتحال تھی جو کہ کچھ ایسے معاملات تھے جس میں جمال کشوگی جو ذکر کیا جائے تو وہ یقینی طور پہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پاکستان کا اس وقت بھی سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دینا پاکستان نے اپنی پالیسی کا حصہ قرار دیا اور کئی بار ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وزراء سعودی عرب کے حوالے سے بہت زیادہ گرم جوشی رکھتے نظر آتے تھے اب صورتحال تبدیل ہونے لگی پاکستان کوویڈ کی حوالے سے دیکھیں تو پاکستان نے قدر بہتر اس پہ ایکشن کیا اور نہ سیم ایکشن تھا پاکستان نے اپنی معیشت کو کافی حد تک استحقام دیا پاکستان احسامل جہاں پہ شاید تیل کی پیداوات بہت کم ہیں اور ٹوریزم کے معاملات بھی ابھی اس طریقے سے فلرش نہیں ہوئے تھے تو یقینی طور پہ یہ دونوں شعبے تھے یہ پاکستان کے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہ تھے لیکن وہیں پہ حج عمرے کی ادائیگی میں جو نمبر تھی جو تعداد تھی وہ کافی حد تک ریڈیوسٹ ہو گئی وہیں پہ آئل مارکٹنگ کمپنیز آئل پروڈیسنگ کمپنیز کے معاہدے کافی زیادہ گیر یقینی کا شکار تھے یہی وجہ آتی کہ سعودی عرب کی معیشت کافی زیادہ گیر یقینی کا شکار نظر آئی اس ساری صورتحال میں جو دوسرے معاملات نے رول پلیک کیا تھا اس میں خاص طور پر ہم بات کریں جس طریقے سے قربتیں بڑھنے لگیں وہیں پہ ہندوستان نے بھی قلیدی کردار ادا کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کا جو جھکا ہو تھا وہ سعودی عرب کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا کشمیر کے معاملے پہ جب جب پاکستان نے مسلم امہ سے یا مسلم بلوک سے یا او آئی سی سے مدد طلب کرنی چاہی تب تک پاکستان کو اس طریقے کا رسپونس نہ ملا اور نہ صرف رسپونس کی بات کریں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھا دی گئیں پاکستان کے جو تعلقات تھے وہ سعودی عرب سے آہستہ آہستہ اس کی برف پگھلنے لگی آہستہ آہستہ اس کے معاملات خراب ہونے لگے اور بالاخر پاکستان اور سعودی عرب کے دوران جو معاملات رہے جو تعلقات رہے وہ پہلے جیسے نظر نہیں آتے تھے چاہے جس کے بارے میں جتنی بھی تردید کر دی جائے لیکن جو بات سچ ہے اس سے کوئی بھی اس سے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا اور ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا معاملہ وہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جس طریقے سے اسرائیل کی جو معاملات تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جو معاملات تھے اس پر جو پاکستان کا سٹانس تھا وہ بہت زیادہ کلیر تھا اور یہ باتیں دو ٹوک انداز میں کہی جا رہی تھیں کہ کس طریقے سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جبکہ ہم نے دیکھا کہ یو اے ای سمیت دیگر ممالک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم بھرپور زور و شور سے نظر آ رہی تھی سعودی عرب کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہیں پہ پاکستان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے یہ کیا وجہ ہوئی کیا معاملات ہوئے کہ یہ یک دم سے جو صورتحال بدلی اور سالوں پرانا دوستی کا جو تعلق تھا وہ آہستہ آہستہ تھنڈا پڑ گیا کیا وجہ تھی جو سالوں پرانا ایک چانس تھا مسلم امہ کا اس میں تبدیل ہی آنے لگی کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے وزیر آزم جناب عمران خان صاحب دور ہوتے گئے اور وہیں پہ دوسری جانب نرندر موڈی یا نیتن یہو سعودی عرب کی جو حکومت تھی سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان تھے یا ان کے ساتھی لوگ تھے ان سے قریب تر ہوتے نظر آئے یہ گڑ جوڑ یقینی طور پر بہت سے سوال اٹھاتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے فیصلہ لیا کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جو امداد آئی تھی جس کا تقریباً جو دورانیا تھا وہ تین سال کا تھا اس کو قبل از وقت پے کیا جائے پاکستان نے تین بلین ڈالرز میں سے اور لیڈی ایک بلین ڈالر پے کر دیا تھا تو دوسری جو قسط پاکستان نے ایک اور بلین ڈالر کی وہ گزشتہ دنوں پے کی یعنی کہ پاکستان کے پاس اب جو سعودی کرز کی جو رقم ہے وہ تقریباً تقریباً ایک بلین ڈالر کی رہ گئی ہے جس کے بارے میں جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ایک بلین ڈالر کی رقم بھی آنے والے چند مہینوں میں ادا کی جائے گی شاید دوہزار اکیس کے ابتدا میں ہی پاکستان یہ رقم واپس کر دے اور یہ رقم منتقل ہو جائیں سعودی عرب تک ہی ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ تھا وہ بھی پاکستان پوری طریقے سے ادا کر رہا ہے اور ان سارے معاملات پہ بھی پاکستان کے جو کچھ ساتھی ممالک ہیں پڑوسی ممالک ہیں ان کو یہ بات ابھی بھی حضم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے پاکستان یہ رقم ادا کرتا نظر آ رہا ہے یقینی طور پہ چائنا کا اس میں قلیدی کردار ہے اور پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے جو پاکستان کی معیشت کو مستقم کرتے ہوئے ہر وقت نظر آتے ہیں خاص طور پہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر رہ کے پاکستان میں ریمیٹنسی صورت میں پیسہ منتقل کر رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو یقینی طور پہ کافیت تک مصبوط اور مستقم بناتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان کا چائنا نے جس طریقے سے اس سارے معاملے پہ ساتھ دیا وہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یقینی طور پہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ کافی زیادہ دشمنوں کو آنکھ کو چوبنے لگی ہے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جلد اجلد اپنی فورن پالیسی کا دائرہ ایک حد تک سہمت کر دے اور اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو اپنے دوستوں تک مرکوز کرے نہ صرف یہ کہ پاکستان اپنے دوستوں اور دشمنوں کے جو معاملے کو فرق کرنے میں بہتر ہوتا وہ نظر آیا گوش تک چند مہاں میں ساتھ ساتھ پاکستان نے دوستی کا جواب بھی دوستی سے دیا اگر بات کریں پاکستان کے تعلق ملیشیا ترکی جیسے ممالک سے کافی زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے اور ساتھ ساتھ ان میں مزید بہتری کی گنجائش دیکھی جا رہی ہے تو دوسری جانب سی پیک جیسی منصوبے پاکستان اور چینہ کی معیشتوں کو مزید مستقم کرتے ہیں پاکستان کے لئے دوہزار بیس کا سال یقینی طور پر چیلنجز سے براوارا تو دوہزار اکیس کا سال کا آگاز بھی چیلنجز سے بھرپور ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے صورتحال بیڈیولپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر اس بارے میں بات کریں تو دوہزار اکیس میں کوویڈ نائنٹین کی جو وبا ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے لئے بڑا چیلنج ہوگی کیونکہ جو ویکسینز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ویکسینز آج بھی پاکستان کو منتقل نہیں ہوئیں ویکسینز کی ڈسٹیویشن کا مرحلہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے ویکسینز ترقی آفتہ ممالک کو دی جائیں گی یعنی کہ جو پیسے زیادہ رکھتے ہیں جو اثر و رسوق زیادہ رکھتے ہیں وہ ممالک کو ویکسینز پروائیڈ کی جا رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ایک پور تعداد میں پروائیڈ کی جاری یہاں تک کہ جو آداد و شمار ڈیفرنٹ ذرائع سے ہم تک موجتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ممالک نے اپنے شہریوں کو پوری طریقے سے دو یا تین بار ویکسینیٹ کرنے جتنی ویکسینز آرڈر کر لی ہیں اور وہ بہت جلد ان کو ریسیب بھی ہونا شروع ہو جائیں گی جبکہ دنیا کے جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان تک یہ ویکسینز سیکنڈ یا تھرڈ فیز میں آئیں گی یعنی کہ ایک بار ڈسٹریبوشن کا جو مرحلہ شروع ہوگا تو پاکستان جیسے ممالک تک پہنچنے میں یہ ویکسینز کو وقت لگ درکار ہوگا چیلنجنگ سٹویشن ہے وقت بڑا مشکل ہے اور معیشت کے لیے آسے اگر ہم بات کریں تو یہ سارے معاملات پاکستان سمیت پاکستانیوں کے لیے ایک بڑپور چیلنج لے کے کھڑے ہیں پاکستان کی سنتی بات کریں سنتی لیاز سے دوہزار بیس کا سال کافی زیادہ انٹریسنگ رہا کیونکہ جس طریقے کے اتار چڑھاؤ پاکستان کی انڈسٹریل سطح پہ دیکھے گئے پاکستان کی انڈسٹریل ایکانومی پہ دیکھے گئے وہیں پہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پوزیٹیو چینج بھی دیکھا گیا دنیا بھر کے انڈسٹریز کا لوکڈاؤن اور پاکستان میں کوویٹ کی بہتر صورتحال نے حکومت کی بہتر حکمت عملی نے اور جس طریقے سے پاکستان میں جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کو بہتر طور پر ایٹلائزیشن کی وجہ سے ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک سپورٹس بڑھتی ہوئی نظر آئیں پاکستان میں سنت کا پیہ تیزی سے مو بوتا نظر آیا اور آنے والے دنوں میں یہی میجرز ہوں گے جو پاکستان کو سعودی عرب کے ایک بلین ڈالر کی جو ورکوم کو ادا کرنے میں مدد دیں گے یہ ایک چیلنجنگ فیز ضرور ہے پاکستان کے لئے کہ کس طریقے سے ان کرنچ سٹویشن میں پاکستان کو اس پیسے کی ادائیگی کرنی ہے جس میں ابھی کافی زیادہ وقت پڑھا تھا کبال از وقت ادائیگی یہ پاکستان اور پاکستانیوں سمیت یقینی طور پر جہاں ریلیف ہے وہیں پہ دوسری جانب پاکستانیوں کے لئے یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ کب تک آخر پاکستان کو یا پاکستان کی معیشت کو اس طرح کے اس طرح کے میجرز سے پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرنا پڑے گا یہ سوال آپ تک چھوڑے جا رہے ہیں کیونکہ کلیکٹیبلی پاکستان کی معیشت کو آگے کی طرف بڑھانا حکومت وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کام کرنے والے تمام ادارے اور پاکستان کی تمام تر عوام کی ذمہ داری ہے کیا ہم ہمارے ادارے اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں پوری طریقے سے ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہوتے میں نظر آرہ ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیا آج بھی پاکستان میں جو ٹیکس نیٹ ultimate beneficiary کون ہوگا اور اس کا جو loss ہے وہ آخر کس کو اٹھانا پڑے گا یہ وہ سوال ہیں جن کو address کرنا جن کے جواب دینا ہم سب کے لئے ضروری ہے کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں سنتیں نہیں لگائی جارہی ہیں کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں production یا manufacturing کے اوپر زور نہیں دیا جارہا کیونکہ یہ سوال وہ ہیں جن کے جواب جس طریقے سے ہمارے پاس آئیں گے اتنے ہی جلدی ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لئے آگے بڑھتے میں نظر آئیں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنے ہوسٹ ملنمین کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت کیا لکھے گا اللہ حافظ